قرآن بھوکے پیٹ اترا ہے غارِ حرام میں اترا ہے جہاں تھوڑے سے سطو تھوڑے سے جو تھوڑا سا پانی ہوتا تھا کیوں بتایا جا رہے یہ کیوں سمجھایا جا رہے رمضان میں اترا ہے جب آپ بھوکے ہوتے ہیں متقی بننے کے پروگرام میں ہوتے ہیں تقوی میں سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ تقوی کم کھائے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا جتنا بیٹ بھوکا ہوگا دھیان گیان آفاق سے رابطہ اتنا ہی مضبوط ہوگا بھرے پیٹ سے نہ ادھام ملتا ہے نہ الکا ملتا ہے نہ وہی ملتی ہے جتنے مفکر آپ دنیا میں دیکھیں گے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں آج تک جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بہت تھوڑا کھاتے تھے تاکہ ان کے جو خیالات ان کی جو حکمت ان کی جو دانائی ان کا فہم ان کا غور و فکر ان کی جستجون ان کی تحقیقات چاہے سائنٹسٹ ہو جو خالی پیٹ کام کرتا ہے برین وہ بھرے پیٹ کر ہی نہیں سکتا بھرے پیٹ تو صرف تین چیزیں ہوتی ہیں نین زیادہ آتی ہے ہوا زیادہ بنتی ہے سیکس کو زیادہ دل چاہتا ہے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پھرے گئے بھرے پیٹ کبھی ایمام غزالی ربز اللہ حکمت وہ امام غزالی کا نہیں ہے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ چار چیزیں ہیں کم کھانا صحت کم بولنا حکمت کم سونا عبادت لوگوں سے کم ملنا جلنا آفیت یہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماشاءاللہ یعنی اس میں حکمت یہ گوشیدہ یہ ہے اور رمضان بھی آپ میں کہتا ہوں بھوکے رہیں آپ یعنی کہ آپ کو بھوک محسوس ہو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کیسے کیسے تھوٹ آئیں گے کیسی کیسی رہنمائی ملے گی کر کے تو دیکھیں اے واضح پجابی آئے کولاتے ہیں امدان کر کے دیکھیں میری خورا جو ہے امدان پانچ سال کے بچے سے بھی کم ہیں عملی طور پر میں نہیں کہتا اگر کھوں گا تو بندہ میرے پاس آتا ہے کہ اے مریض ہے چھبیس اسپتالوں میں گھوم کیا ہے چھبیس پیروں کے پاس ہو کیا ہے اللہ مجھے سمجھ دے دیتا ہے اس کی اگر میرا بھڑا ہوا پیٹ ہوگا تو میں اگر واسیہ مار رہا ہوں گا جاگنے کے لیے ذہن کے جاگنے کے لیے کم کھانا ضروری ہے ورنہ یہ سو جاتا ہے دماغ سو جائے تو نصیب بھی سو جاتے ہیں کیا بات ہے یعنی ہماری جو روٹین یہ بنی ہوئی ہے صبح کا ناشتہ دوبیر کا کھانا اور شام کا کھانا دوبیر کا کھانا اسلام میں نہیں ہے قرآن اٹھا لیں آپ تو قرآن کے طالب علم ہیں تین جگہ قرآن میں ہے دوبیر کا کھانا نہیں ہے صبح شام کا کھانا ہے نکالنے قرآن اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے تو پیال کا کھانا جو ہمارے پنجاب میں شروع میں رواج تھا وہی ہے صبح ناشتہ پراتھا لسی اور ڈیگری ویلے کھانا یعنی وہ تقریب شام کے لیے پہن جاتے ہیں جی ڈیگر ویلے یعنی کیونکہ لائٹیں نہیں ہوتی تھیں لائٹیں نے یا دیئے جزتے سے تو مغرب سے پہلے کھان دیتے سے کیلے پتنگے کے ڈر سے اندھیرے کے ڈر سے وہی دو ٹائم آج بھی ہیں اگر صحت مند رہنا ہے پورا یورپ دو ٹائم کھاتا ہے پورا ویسٹ دو ٹائم کھاتا ہے تین ٹائم کا وہاں کھانا ہے ہی نہیں یہ کھا آپ نے کسی کو جیسے آپ کپلو ہو گئے ہیں یہ کھائے بگیا تو نہیں نہ ہو گئے یہ اکثر بھولی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں جتنے ولی ہوئے ہیں جتنے پیغمبر ہوئے ہیں یا فاکے سے رہتے ہیں یا روزے سے رہتے ہیں یعنی روحانیت کا تعلق آپ کے خالی پیپ کے ہونے کے ساتھ بہت زیادہ متحصیل ہے جڑا ہوئے جڑا ہوئے جڑا ہوئے یعنی وہ فیوز اور وہ برکات وہ الہام اور وہ پاکیزہ تصورات یہ تب ہی اکرائیں گے خالی پیٹ اب آج کے دور میں متقی کو جانچنے کے لیے کہ کون متقی ہے کیا چیک ہے معلوم ہے آپ کو یو دو یو نو اب میں اکثر کسی بڑی توند والے کو اور باری بڑکن جسم کو اور روشت والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کس چیز کا تقوی اس طرح ناپا جا رہا ہے آج کل سائنسی بیج میں کہ جسترخان سے جا دیا جاتا ہے بندے کہتے ہیں جی آؤ کھانا کھاؤ جو جھپٹ کے کھا رہا ہے نا اور زیادہ ڈال رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ متقی نہیں ہو سکتا واو یہ ٹیسٹ ہے واو واو بلکہ صحیح روزیں کیوں فرض کیے گئے کہ تم تاکہ صاحبِ تقوی بنجو تو رکا ہی ہے نا رکنے کا نام صاحبِ تقوی ہے نا رکنے کا نام نیکی کا نام نیک صاحبِ تقوی نہیں ہے پریزگار صاحبِ تقوی ہے رک جانے والا رک جانے والا یہاں تقوی کا معنی دار اور خوف کر دیا گیا ہے جبکہ وہ مروس کہا رہی ہیں کہ رکنے کا نام بہت زیادہ کھانے سے رکنا بہت زیادہ ہر چیز پرہیز کیونکہ اللہ نے پرہیز کیسے بتایا آپ کو آپ کلمہ شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی رب الہ کے سوا تو نہیں کیا ہے پرہیز رک جاؤ روضہ سب سے بڑی عبادت ہے اس کی بنیاد ہے نہ کرنے پہ کرنے پہ بنیاد نہیں ہے روضے کی نفی پہ بنیاد ہے نفی پہ بنیاد ہے جامدہ پہ بنیاد ہے خاکستر کر دینے والا کس کو گناہوں کو کیا کہنے جی اب جب یہ معنی پتا ہوں گے تو رمضان کی فضیلت کہاں جا پہنچی کہ اس نے آپ کے گناہوں کو جھلسا دینا ہے سنش کر دینا ہے کبھی کسی کو نہیں پتا میں نے مجمع میں سوال کیا یہ میں نے کہا آپ لوگ کوئی بندہ بتایا کہ رمضان کے معنی کیا کوئی نہیں جانتا جی کیا بات کیا بات بابا کوئی دن پہلا یہ بندے میں نے پچھا تو یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے میں جا ہوں میں نے کہا آپ لوگ ہوں سب میں پتا لگے کہ رمضان کہتے کسی ہیں اور مدے کی بات اس میں یہ ہے جتنے شبے ہیں نا رمضان کے وہ رمضان کے مہینے میں ہیں روزے میں نہیں ہے روزہ تو ایک شبہ ہے اس میں سے ایک شبہ اس میں سے روزہ ایک شبہ ہے رمضان پورا پروسس ہے پورا پروسس ہے کوئی شرق ہے کوئی شرق ہے مطلب یہ بنیادی فرق ہے اب روزے کا بھی بائن ہے لوگوں کو نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے روزے کے بائن ہے اگر دوار کے ساتھ ہو تو وہ گھنگلت کیا آجاتا اس کو اور زے کے ساتھ ہو تو جسے ہم روزی بھی کہہ لیتے ہیں شاید روزے کو ہم کہتے ہیں سوم 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 کسی کہتے ہیں اب سم طور دو میں جیسے ہمیں پڑھایا گئے روزے کو کہتے ہیں اور ایک خاص کنسپٹ ہے سوم جو ہے عربی میں سوم کہتے ہیں سرکش گھوڑے کے پاؤں باندھنے کو واہ کیا باندھنے واہ آپ اپنے سرکش نفس کو کستے ہیں اس کے پاؤں باندھتے ہیں روزہ رکھیں واہ سوم اس کو سوم کہا گیا سوم مطلب میں آپ کو بتایا یہ اسطرح آپ نے ساری عمر میں سنی نہیں ہوگی یہ عربی کے جو لفظی اس کے میں نے ہے سوم کے یہ میں نے آج سنی بتا رہا ہوں آپ میں نے بیل دفع سنی رمضان اور سوم اس کے لوگ کتنا فرق ہے پاچھا اب یہاں پہ حدیث میں بھارکہ آپ سنجھیں کہ اللہ رمضان میں شیطانوں کو باندھتا ہے شیطانوں کو باندھتا ہے باندھتا ہے لوگ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اللہ نہیں باندھ سکتا ہے شیطان کو کیونکہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک کے لیے مکمل آدادی ہے اللہ اپنے سٹیٹمنٹ کی اگینس کی سرہ کر سکتا ہے اللہ اپنے بادے کے خلاف کر سکتا ہے نہیں باندھ سکتا ہے تو اس کو قید تو نہیں کرتا مگر ہر انسان کے جوڑے میں اس کا شیطان پیدا کیا گیا تو وہ بندہ خود اپنے شیطان کو باندھتا ہے سوم سرکش گھوڑے کو باندھتا ہے وہ حدیث والبارکہ اس طرح پوری ہوتا ہے آب ارنہ اکثر ذہن میں خیال گیتا ہے کہ وہ شیطان بندہ ہو رہا ہے تو پھر یہ رمضان کی مہینے بھی بیشمار بنا ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے اسی لیے کہہ رہا ہے وہ اس کا شیطان بن جاتا ہے اس کا شیطان بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوڑے میں بھی پیدا کیا گیا لفظ استعمال آپ نے فرمایا ہر انسان کا زوج پیدا کیا گیا جوڑا آپ نے فرمایا ہاں میرے جوڑے میں بھی شیطان پیدا کیا گیا مگر مجھے اس پر قابو دے دیا گرفت دیا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں ہیں سمجھ نہیں اچھا پا بھائی میں ہی چاہوں گا کہ رمضان کے یعنی اس کے برقات اس کی فضیلت یہ تو آپ کو اس کی فضیلت اس کے نام میں آگئی ہے